اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں تاکہ جب بھی ہم نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں کیا وجہ ہے اب اگر یہ بات آپ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ جو آٹھ رکعت اور بیس رکعت تراویح کی جو لڑائی چل رہی ہے بعض حضرات کہتے ہیں کہ آٹھ رکعت تراویح ہے بعض کہتے ہیں کہ بیس رکعت ہے تو پھر انشاءاللہ آپ صحیح بات صحیح مسئلہ سمجھ پائیں گے اگر یہ بات سمجھ لیں گے کہ تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں جیسا کہ حافظ ابن حضر اسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں قانون تریعونا بین کل تسلیمتین فتح الباری میں جل نمبر چار صفحہ نمبر سات سو اٹتر پر لکھا ہے کہ تراویح میں جو بیٹھتے ہیں چار رکعت پر بات انشاءاللہ مکمل سمجھاؤں گا اگر غور فکر سے سنیں گے تراویح میں جو چار رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں چار رکعت کے بعد جو بیٹھا جاتا ہے تو یہ جو بیٹھتے ہیں چار رکعت کے بعد اس کو کہتے ہیں ترویحہ یہ عربی کا لفظ ہے اسے ترویحہ کہا جاتا ہے تو چار رکعت میں ایک بار بیٹھنا ترویحہ ہوا عربی میں ایک ہے واحد ایک ہے تصنیہ ایک ہے جمع واحد کہتے ہیں ایک کو تصنیہ دو کو کہتے ہیں اور جمع کہتے ہیں دو سے زیادہ تین چار پانچ جتنے بھی ہوں گے تین سے زیادہ دو سے زیادہ جتنے بھی ہیں تین ہو چار ہو پانچ سب کو جمع کہیں گے اب یہاں پر غور کریے لفظ استعمال کیا گیا ہے تراویح تراویح کے لفظ استعمال ہوا اس کا واحد یہ ترویحہ ہے ترویحتن تراویح کا واحد ترویحتن یعنی اگر چار رکعت میں جو بیٹھیں گے ایک بار کوئی بیٹھا ہے تو کہیں گے ترویحہ ہوا ایک ترویحہ ایک ہوا ہے اس لئے ترویحہ ایک بار کیونکہ ایک ہوا ہے اور اگر دو بار بیٹھا جائے تو تصنیہ استعمال ہوگا کیا تصنیہ دو کو کہتے ہیں دو مرتبہ کو تو یہ جو ہوا تصنیہ یہ ترویحتان یا ترویحین ترویحتین ترویحان یہ استعمال کیا جاتا ہے دو کے لئے اور دو سے زیادہ جو ہوگا اس کو تراوی کہیں گے دو سے زیادہ جب ہوگا اب یہاں پر غور و فکر کریں جو حضرات آٹھ رکات تراوی پڑھتے ہیں آٹھ رکات جو ترویحہ جو کیا جاتا ہے جو چار رکات کے بعد بیٹھتے ہیں چار رکات کے بعد جو بیٹھتے ہیں ترویحہ ہوا اور تراوی جو آٹھ رکات پڑھتے ہیں آٹھ رکات اس میں دو مرتبہ بیٹھا گیا چار رکات میں ایک بار پھر آٹھ رکات کے بعد ایک بار بیٹھا گیا اگر آٹھ رکعت کے بعد جو بیٹھتے ہیں اسے خارج کر دیں گے تو ایک ہی بار بیٹھا گیا ہے تو ترویحہ جو ہے ایک بار یا دو بار ہوا دو بار صحیح اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو دو ہی بار ہوا ترویحہ جو حضرات آٹھ رکعت پڑتے ہیں تو ان کے لئے ترویحہ جو عربی جانتے ہیں وہ انشاءاللہ مکمل بات سمجھ جائیں گے ترویحہ دو بار ہوا تو اب جو حضرات آٹھ رکعت تراوی پڑتے ہیں ان کے لئے میں یہ کہنا چاہوں گا وہ تراویح لفظ استعمال نہیں کریں تراویح قطعن نہیں کریں کیونکہ تراویح ہوا ہی نہیں ہے تراویح ہونے کے لئے کم سے کم دو سے زیادہ تین چاہیے چار چاہیے پانچ چاہیے دو سے زیادہ چاہیے تراویح ہونے کے لئے کیونکہ تراویح جمع ہے اور یہاں جو تم دو بار بیٹھ رہے ہو آٹھ رکعت میں دو ہی بار بیٹھے ہو تو یہ تراویح نہیں ہوا یہ ہوا ترویہتان یا ترویہان ترویہتین ترویہین یہ استعمال کرو تراوی کیوں کہتے ہو تو سمجھ میں آیا کہ آٹھ رکات تراوی ہے ہی نہیں آٹھ رکات کو تراوی کہنے ہی سکتے جو حضرات آٹھ رکات پڑھ رہے ہیں وہ تراوی ہے ہی نہیں تراوی نہیں کہا جا سکتا اسے اور یہاں پر ایک پوائنٹ یاد رکھیں جن فقہ اکرام نے جن محدثین نے یہ لکھا ہے تراویہ کا لفظ استعمال کیا ہے تراویہ کا لفظ جن حضرات نے لکھا ہے جن محدثین نے لفظ تراویہ استعمال کیا ہے گیرنٹی دیتا ہوں کہ وہ آٹھ رکات کے قائل نہیں ہیں اگر آٹھ رکات تراویہ کے قائل ہوتے تو تراویہ کا لفظ استعمال قطع نہیں کرتے کیونکہ تراویہ آٹھ رکات میں تراویہ ہوئی نہیں سکتا کیونکہ یہ عربی کا نفذ ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے جمع دو سے زیادہ کو کہا جاتا ہے یہاں تو دو مرتبہ ہوا دو سے زیادہ کہاں ہوا جب دو سے زیادہ نہیں ہوا تو تراویح استعمال نہیں کیا جائے گا تو یہ سمجھ میں آیا کہ تراویح کو تراویح اس لیے کہتے ہیں کہ ہم جو چار رکعت میں بیٹھتے ہیں اسے ترویحہ کہتے ہیں یعنی آرام جو کرتے ہیں چار رکعت میں تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اسے کہا جائے گا ترویحہ ہوا ایک بار بیٹھے ہیں تو دو بار تین بار ہم جو بیس رکعت پڑتے ہیں اس میں پانچ بار بیٹھا جاتا ہے تو یہ تراویح اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جمع ہے جمع کسی کہا پانچ بار بیٹھے ہیں تو یہ جمع میں داخل ہو گیا دو سے زیادہ ہو گیا تو جمع پانچ بار بیٹھا گیا بیس رکعت میں تو جہاں تک بیس رکعت تراویح کی دلائل کی باتی ہے دلیلیں مستقل دلیلیں موجود ہیں اور ان دلیلوں پہ جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کے بھی جوابات علماء محققین نے بہترین انداز میں دیا محتور جواب انہوں نے دیا ہے یہاں پر یہ بحث نہیں ہے کہ دلائل سے جو ہے بیس رکعت کو ثبوت دوں یہاں پر صرف میرا مقصد یہ تھا کہ تراویح کو تراویح کیوں کہتے ہیں یہ سمجھانا میرا مقصد تھا جہاں تراویح کی بیس رکعت کی بات ہے دلائل کی باتیں ہیں اعتراضات وغیرہ جوابات وغیرہ کی باتیں ہیں اس کے لئے مستقل کتابیں ہیں اور اس کے لئے بھی انشاءاللہ وقت ہوگا تو بتایا جائے گا اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے اسلام امت کے لئے یوٹیوب پر چلایا جانے والا دینی تربیتی و اصلاحی چینل آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ایک بار ضرور دبائیں اگر آپ مسئلہ مسائل پوچھنا چاہیں تو کمیٹ میں ضرور پوچھیں اس کا جواب مستقل ویڈیو بنا کر دیا جائے گا اس کے علاوہ اس چینل میں علماء اکرام کے بیانات حمد و نات خوابوں کی تعبیریں اکابیر کے مجرف وظائف اور اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز پاسکتے ہیں